بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں اپنا میں اس بار محلالا قائم پہلے ناظرین امیر ترتا ہوں خیر ہو آپ کی آسرون میں فیضاباد دھرنے میں موجود ہیں تحریک لبائی پاکستان کے جو یہاں پہ کارپنان ہے اور ان کے قائدین اور سپیشلی رامہ حافظ سعید رزوی صاحب اور پوری شورہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے بڑی چھوٹی سی بدلی اور کیسے تحریک لبائی پاکستان میں وہ بھی ان سے جانے گا اور یہ کہ یہ واحد وہ شخصیت ہے انہوں نے تحریک لبائی پاکستان کو موٹ ڈالنے میں موجود ہو گیا وہ بھی ان سے جاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں سامنے گو اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میرے نام محمد شہاز ہے بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا خواب آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی آپ کی زندگی ساری چینج ہو گئی ہے آپ کو بتا تو میرے زندگی ایسا چینج ہوئے کہ میں نے وہاں پہ آمر یاسر کو ووٹ دیا تھا وہ میرے ایک بتیجہ تھا اس کے کہنے پہ تو وہاں پہ عورتوں کا پردہ نہیں تھا میں نے ان کو کہا یہ پولنگ علیدہ کرو تو جب دوسرا الیکشن پرزلائی نے سیٹ چھوڑ دیا سالک آ گیا تو پھر بھی پولنگ وہ ہی تھا تو چار دن پہلے میں نے ان کو بولے بولتا پردہ کا بن بس ہو جائے لیکن نہیں ہوا اس وجہ سے میں اپنی عورتوں کو نہیں لے کر گیا تھا تو راستے پہ ہمارا ایک رشتدار یہ ہے اس نے کہا کہ کیوں نہیں عورتیں گئیں میں نے بولا در پردہ نہیں ہیں بس اس کا ہمارا تھوڑا سا جگڑ اس بات پہ ہوا جب میں پولنگ پہ چلا گیا نا تو ادھر جو ہمارا جانٹ بیٹھا تھا اس سے میں نے پوچھا یار مور کدھر لگانی بولتا ہے ٹریکٹر پہ لگانی ہے میں نے بولا یار ٹریکٹر پہ میں لگا تو یہ ہے لبیک یار رسول اللہ رسول پاک میرا جان مال آپ کے لئے حاضر ہے بھائی جان وہ صرف پردے کا غصہ مجھے تھا میں نے ٹیبل پہ پرچی رکھی میں نے بولا میں آپ لوگ سامنے مور لگوں گا آپ لوگ میری گوائی جاؤ گے قیامت کے دن آپ نے کرین پہ مور لگایا اور فوجی بھائی بولتے ہیں مجھے بھائی آر ایسا کرو آپ پردے کے پیچھے مور لگا دو ہم آپ کی جو ہے نا وہ گوائی دیں گے فوجیوں کو کہنے پہ میں نے پردے میں مور لگا یہ جاؤ گا کرین پہ لگا لی یہ لبیک والوں کو پتہ چلا انہوں نے مجھے بلایا میٹنگ پہ میں نہیں آئیوں میں نے بولا یار میں زمدار بتا ہوں اپنا کام وغیرہ میں مصروف ہوتا ہوں نہیں آیا انکار کر دیا جب ایک مہینے کے بعد پھر ان کی میٹنگ تھی پھر مجھے بلایا پھر بھی میں نے یہی انکار کیا جب میں رات کو سوئے ہوں اگر مجھے آواز نہیں آتی یہ ہواز آئی ہے کوئی اور بند تھا اس نے مجھے آواز ہی اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہاتھ میں لاؤ یہ خواب تھا یا خواب تھا اس خواب میں میں نے سرکار کے ساتھ ہاتھ میں لیا میرا جسم بھی تھر تھر کام بھائے اور کام بھی کام بھی اس کام بھی سے میں جاگ گیا ہوں خیق ہے نا یہی خواب میں لوگوں کو سناتا ہوں آگے ان کی مرضی وہ ووٹ دیں یا نہیں دیں میں یہ سات آزار آدمی کو تقریباً یہ پچھل الیکشن میں نے آپ نے خواب سمائی ہے اس خواب نے آپ کی ساری زندگی بدل دیا بدل دیا بھائی جن میں مریض تھا پہلے کس چیز کے شگر کا مریض تھا پھر کیا ہوا اس خواب آنے کے بعد میں گولی کھا رہا تھا آزار ایم جی کی صبح شام کو اور پیدل میں چل بھی نہیں سکتا تھا میرے پاؤں بھی ایسے شکر پاؤں بھی میرے ٹھیک ہے درست میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ سرکار کے جب ہاتھ لگایا ہے شفائی شفاہ آتی آپ کو جو خواب آیا ہے وہ آپ کا جب ہاتھ ملا ہے اس کے بعد آپ کی مرض بھی اس طرح ختم ہو گیا اور دوسرا یہ کہ آپ کی زندگی بھی ساری چینج ہوگی آپ نے ساتھ ادار بندے کو شکر الحمدللہ اور میں عمرت خیر پر پکا نمازی بھی میں بنوں اس کے بعد پہلے نماز کی پبندی نہیں تھی پڑھ لیتا تھا لیکن اتنی وہ پبندی نہیں تھی ابھی تو مجھے اتنے بھی ڈر لگتا ہے کسی کا تنکہ بھی میں توڑ کے بغیر اجازت سے نہیں کھا لوں شکر الحمدللہ یہ تو بڑی سعادت جہاں سل ہوئی ہے خواب نے ساری زندگی بدل دی کیا محسوس کرتے ہیں اس خواب کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس لمحے کو کیسا میں سمس کرتا ہوں بھائی جان اس لمحے کو تو میں بہت فخر سے محسوس کرتا ہوں جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ جاتا تو میرا کھون کھوڑ جاتا ہے میرا کھون تازہ ہو جاتا ہے اصل بات تو یہ ہے لبیک یا رسول اللہ اچھا مجھے بتائیں علامہ خادم رزوی صاحب سے ملاقات ہوئی کبھی نہیں ہوئی ہے بھائی جان یہ بھائی جان اب یہ دوسرا الیکشن جا رہا ہے ملاقات نہیں ہوئی ہے سات بھائی سے ہوئی ہے سات بھائی سے بھی نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے بھائی جان دیوانے کس کے نام پہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ٹھیک ہے بھائی کیا آپ محسوس کرتے ہیں زندگی میں بھائی جان شکر الحمدللہ بڑی اچھی محسوس کرتا ہوں یہ تو میں نے عالموں سے سنائے کہ یہ جو خواب ہوتی ہے نا سرکار خواب میں ملتے ہیں یہ حقیقی خواب ہوتی ہے یہ کوئی شیطان یا کوئی دوسرا بندہ وہ خواب میں نہیں آسکتا یہ حقیقی سرکار خواب میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی مجھے بتائیں بھائی جانب میں تو مدینہ والے کی منڈی میں بے گا ہوں نہ مجھے سڑک چاہیے نہ گلی چاہیے نہ کھمبہ چاہیے ٹھیک ہے نا جب ہمارے والد صاحب گزارہ کرتے رہے ہیں وہ جنگلوں میں ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بڑی بات ہے جانب مجھے بتائیں کہ ابھی یہاں پہ فیضہ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں مطالبات کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں جو بڑی چھوٹی ڈیوانز ہے میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب رزی صاحب نے کی تھی کب تک بیٹھے ہیں یہاں پہ مطالبات کی منظوری ہونے تک یا جب تک اس پہ عمل درامت نہیں ہو جاتا ہے بھائی جب تک یہ ساتھ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں یہاں پہ نام اس کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا دوسرے دیکھو فلسطین کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں موبیلوں پہ بھی ان کے وہ آتی ہے اگر ہمارے بچوں کو ساتھ ایسے ہوتا ہم کیا کرتے وہ بھی ہماری بچے ہیں وہ بھی ہماری بچے ہیں مسلمان ہیں درد محسوس ہوتا ہے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کاٹ دیا گیا فلسطین تک محدود نہیں ہے دیکھیں آپ ماضی اٹھا گئے برما فلسطین کشمیر سیریا شام لیبیا افغانستان بھی جو ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں کیا میسیز دینا چاہتے ہیں لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں دیکھنے والی عوام کو سپیشلی جو فلسطین میں جارہیہ چل رہی ہے اسرائیل کی جانب سے اور انٹرنیشنل قوانین کی بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ستاون اسلامی ممالک کی اخواج بھی موجود ہیں ان کا اتحاد بھی موجود ہے اور مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی بھی یہاں بھی موجود ہے اس کے باوجود مسلمان کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کیا میسیز دینا چاہتے ہیں بھاجر میسیج میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات ان کو حدیت دے ہمارے مسلمانوں کو بھی حدیت دے یہ ان کے احمیت کریں ٹھیک ہے نا ہمیں بھی اللہ حدیت دے جیسے ہم لوگ نکلیں ہی اس رستے پہ ایسے ہم لوگ بھی نکل کے بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کو جانا چاہتے ہیں فلسطین انشاءاللہ بھائی جہاد سے اور کیا چاہیے بھائی سو سال کے بعد بھی مرنے دس سال کے بعد بھی مرنے موت تو آنی ہے ایک دن تو ایسی جگہ پہ موت آ جائے آگے تو بڑی لبی زندگی ہے اس دنیا میں تو ایسی اور بجلیاں اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں نا وہ زندگی تو اچھی ہو جائے گی بجلی کے بلوں کی بھی ٹینشن نہیں ہے ایسی کی بھی ٹینشن نہیں ہے یہ ساری سٹوری آپ نے سن لی ہوگی اس وقت خیز آباد دھرنے میں موجود ہیں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کو اگاہ کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ اپنے میں زبان امان اللہ قائم فانی بھائی جیگہ لعظت اللہ نی کے بعد سارا خیال رکھئے